اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی آپ کا ہوسٹ داہود طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز آج میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کا ایک واقعہ سنانے والا ہوں ہوا یوں کہ انیس سو چونسٹھ میں جب میری عمر بیس سال بھی نہ ہوئی تھی میرے والد محترم جن کو ہم گھر میں اببا جی کہا کرتے تھے اچانک وفات پا گئے اس وقت میں تھرڈ یئر کا سٹوڈنٹ تھا ان کی وفات کے بعد گھر میں ہم صرف تین لوگ رہ گئے تھے یعنی میں امی اور ہماری ایک خالہ جن کو ہم گھر میں ماسی جی کہتے تھے وہ بیوہ تھی اور قیام پاکستان کے بعد سے ہمارے ہاں ہی مقیم تھی اببا جی کہ اچانک چلے جانے سے ہمیں جس قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس کا اندازہ اس قسم کے حالات میں سے گزرنا مہلے لوگ بخوبی کر سکتے ہیں مشکل حالات کے باوجود میں نے بی اے کر لیا اور اچھے نمبروں سے کیا اس کے بعد میں نے امی بھی کر لیا اور خدا کا احسان ہے ٹھیک اور اچھے نمبروں پر کامیابی حاصل کی سکول کے زمانے سے لے کر ایم وے تک میرا ایک کلاس فیلو تھا جس کا نام بشارت جمیل تھا وہ بعد میں ڈاکٹر بشارت احمد جمیل کے نام سے معروف ہوا اور اب اللہ کو پیارا ہو چکا ہے مخلص دوست تھا اس زمانے میں یہ ٹیلی فون پہ گفتگو کرنے کی سہولت حاصل نہ تھی اس لیے لوگ بالعموم ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے اس نے امریکہ جا کر مجھ سے رابطہ رکھا اور ایک خط میں یہ تجویز پیش کی کہ اگر میں امریکہ آ جاؤں تو میرے حالات بہت بدل سکتے ہیں میں یہ خط پڑھ کر خاموش ہو گیا باقی باتوں کا جواب لکھا لیکن اس بات پر کوئی تفسرہ نہیں کیا اس نے دوبارہ مجھے یہی بات لکھی اور پھر سے بارہ تیسری بار اس نے لکھا کہ مجھے لگتا ہے تم امریکہ آنے کے لیے کرائے کی رقم سے ڈر رہے ہو اور اس بات سے گھبرا رہے ہو کہ تمہارا یہاں آنے کا انتظام کیسے ہوگا اس نے مجھے تسلی دی کہ اگر میں تیار ہو جاؤں تو وہ یہ سارے کام خود کر لے گا اور مجھے ایک پیسہ خرچ کیے بغیر انشاءاللہ امریکہ پہنچنے میں کوئی رکابت نہیں ہوگی تب میں نے اسے جواب دیا کہ گھر میں جو صورتحال ہے تم اس سے باخبر ہو اگر میں امریکہ چلا جاتا ہوں تو میری والدہ بلکل تنہا رہ جاتی ہے اور بے شک امریکہ جا کر میں انہیں سا دو سو یا چار سو چھ سو ڈالرز بھیجوا سکتا ہوں ماں بماں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میری بھیجوائی ہوئی رقم سے ان کی وہ اداسی دور ہو سکے گی جو میری ادم موجود کی کی وجہ سے ان کے شامل حال ہو چکی ہوگی بشارت جمیل سمجھدار آدمی تھا خاموش ہو گیا اور اس کے بعد اس نے پھر مجھے کبھی امریکہ آنے کے لیے نہیں کہا امہ کر لیا تو بیکاری کا دور شروع ہوا جس جگہ درخواست دیتا یا تو وہاں سے کوئی جواب ہی نہ آتا اور یا رد کر دیا جاتا گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ میں ملازمت نہ کروں تو بھی ڈھنگ سے چلتے رہیں بالاخر ذلہ سیالکورٹ کے ایک دیارتی علاقے میں پسماندہ علاقے میں ایک کالج میں میرا تکرر بطور لیکچرر کے ہو گیا یہ جگہ سڑک سے کم و بیش سات میل دور ریلوے سٹیشن سے بھی اتنی دور تھی یہاں نہ بجلی تھی نہ پانی ہتاکہ ٹوائلٹ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا کھانے پینے کا انتظام خود کرنا پڑتا تھا اور رات کو خوف کے مارے دہشت سے نیند نہیں آتی تھی بہت مشکل حالات تھے لیکن میں نے وہاں نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا اسی عرفے میں میرے ایک مہربان تھے میں ان سے ملتا رہتا تھا ان سے دعا کے لیے بھی کہتا رہتا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں افریقہ کے کسی ملک میں جانے کیلئے تیار ہوں تو وہاں سکولوں میں اساتدہ کی کچھ ویکنسیز خالی ہیں وہ کہہ سن کر مجھے کسی ایک ویکنسی کے اگیسٹ افریقہ بھیجوا سکتے ہیں میں پھر خاموش ہو گیا دوسری ملاقات میں انہوں نے پھر یہی بات کی اور کہا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے تیسری بار مجھے اپنے دل کی بات زبان پر لانا پڑی اسے سن کر وہ خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے مجھے کبھی افریقہ بھیجوانے کے لیے اسرار نہیں کیا وہی زمانہ تھا جب میرے لیے ایک رشتہ تجویز ہوا لیڈی راکٹر تھی موسوفہ امریکہ میں رہائش پذیر تھی میرا جواب یہ تھا کہ اگر موسوفہ پاکستان آ جائیں تو اس رشتے پہ غور ہو سکتا ہے جبکہ ان کے پیرٹس کا خیال تھا کہ مجھے امریکہ جانا ہوگا یہ بات اسی اختلاف کی وجہ سے بیچ ہی میں رہ گئی میں نے اس کالج کی لیکچرشپ کے دوران اشتہار دیکھا سینٹرل سپیریئر سرویسز اگزامینیشن کا یہ 1969 کی بات ہے کسی دوست سے کہہ کر درخواست فارم منگوایا کچھ پتہ نہیں تھا کہ مزامین کا انتخاب کیسے کرنا ہے کون سے مفید مزامین ہیں جو اس امتحان کے نکتہ نگاہ سے سہل بھی ہوں تیاری بھی آسان ہو نمبر بھی اچھے آجائیں ورز ہے پیزرلی کچھ مزامین رکھے فارم مکمل کیا اور درخواست بھیجوا دی لاہور میں امتحان دے رہا تھا اور کالج سے رخصت پر تھا کہ کالج انتظامیہ کو نجانے کیا سوجی انہوں نے میری ملازمت ختم کر دی اور ایک ریجسٹرٹ خط کے ذریعہ مجھے اطلاع دے دی امتحان کے دوران ملنے والا یہ خط میرے لئے صدمے کا باعث ہوا لیکن میں نے سوچا امتحان تو دیں باقی باتیں بعد میں دیکھی جائے گی خدا نے ایسا فضل کیا کہ اس امتحان کے مکمل ہونے کے چند دن بعد جب میں کالج سے اپنا سامان اٹھا کر لائے چکا تھا مجھے الیکشن کمیشن اف پاکستان کے ایک زیلی دفتر میں لاہور میں اسسٹنٹ کا جوب مل گیا اس میں تنخواہ بھی لیکچرشپ سے زیادہ تھی اور مجھے لاہور رہنے کا موقع مل رہا تھا جہاں ترقی کے مواقع زیادہ تھے اسی عرصے میں میں نے پی سی ایس ایکزیکٹیو کا امتحان دیا کالجز میں لیکچرز کی آسامیاں مشتہر ہوئیں اس کے لئے پنجاب پبلک سر رسک میشن کو جو اس زمانے میں ویش پاکستان پبلک سر رسک میشن کہلاتا تھا درخواستی پی سی ایس کا امتحان تو کسی وجہ سے منعقد ہونے کے بعد سکریچ ہو گیا میں لیکچرر البتہ منتخب ہوا لیکن اس حرصے میں صورتحال اور بدل گئی تھی میرا سی ایس ایس کا تحریری امتحان کا نتیجہ آ چکا تھا اور میں اس میں کامیاب ٹھہرا تھا یہ میرے لئے بڑی خوشی کا دن تھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں خوشی کیوں تھی نامساد حالات میں پہلی بار یہ امتحان میں نے دیا تھا یہ میرے لئے آخری چانس تھا جو میں نے ایویل کر لیا تھا بغیر تیاری کے یہ امتحان دیا تھا لیکن خدا نے مجھے اس میں کامیاب کر دیا انٹریو بھی ہو گیا لیکن نتیجہ نہ آیا تھا کہ ون یونٹ ٹوٹ گیا اور مجھے پشاور تبدیل کر دیا گیا ابھی دس یا بارہ روز ہوئے تھے پشاور گئے کہ اخبار میں میرٹ لسٹ چپ گئی میرا دل اللہ تعالیٰ کی ہم سے لبریز ہو گیا اور سر تشکر سے اس کے حضور جھک گیا جس نے اس نالائق کو اس امتحان میں ایک اچھی پوزیشن سے نوازا تھا واقفان حال جانتے ہیں اس امتحان میں ان دنوں جبکہ مشرقی پاکستان بھی ساتھ تھا ہزاروں امیدوار اور پڑھے لکھے امیدوار شامل ہوتے تھے ان کے ساتھ مقابلہ میں اس بے قصو گمنام اور بے ہنر آدمی کا اچھی پوزیشن لے جانا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تھا ویورس اس امتحان نے میری قایہ پر اٹھ دی ترقی کے مواقع کھل گیا ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے راستہ مل گیا معاشرے میں عزت شروع ہو گئی اور لوگ محابرتاً جھک جھک کر سلام کرنے لگے آج جبکہ اس واقعہ پر پچاس سال گزر چکے ہیں میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی تمام تر کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود اس امتحان میں کیوں کامیاب ہوا مجھے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملتا معصبہ اس کے کہ میں نے اس وقت اپنی والدہ کی خاطر ایک بظاہر بہتر مستقبل کو قربان کر دیا تھا خدا نے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کی خاطر یہ کام کیا ہے میں تمہیں یہی رہ کر اتنا نواز ہوں گا کہ تمہیں کوئی کمی محسوس نہ ہوگی اللہ کا احسان ہے بڑی عزت کے ساتھ ملازمت کا وقت کدرا ریڈائرمنٹ کے بعد پانچ سال تک گورنمنٹ نے مجھے ایکسٹینشن دیے رکھی جو جو ایک طرح میری اچھے کیریئر کا اعتراف تھا خدا نے کم و بیش ساری دنیا گھومنے کا موقع دیا چاہتا ہوں کہ اگر آپ زندگی کے کسی بھی امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو والدین کی عزت و احترام کو ہمیشہ مقدم رکھیں اگر آپ ان کی خوشنودی حاصل کیے رہیں گے تو آپ کو ان کی دعائیں ملے گی اور جب آپ کو والدین کی دعائیں حاصل ہوں گی تو آپ زندگی کے کسی امتحان میں فیل نہیں ہو سکتے کامیابی ہمیشہ آپ کے قدم چومے گی بہت شکریہ ویورز انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا اس وقت تک کے لیے اجازت بہت شکریہ